اسلام علیکم ویلکم ٹو زوک فوڈ لاؤنج آج کی ہماری ریسپی ہے ایوننگ ٹی سنیک جسے ہم چیز لنگ بھی کہتے ہیں بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے دس سے پندرہ منٹ میں بن جاتی ہے انگریڈینٹس بھی ایزی لی آویلیبل ہوتے ہیں اس کے لیے ہم نے لیا ہے ایک کپ میدہ میدہ ہمارے گھر میں ہی موجود تھا اور یہ سارے انگریڈینٹس ایزی لی گھر میں آویلیبل ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے لیا ہاف کپ چیز چیز کی وہی یہ چیز ہم نے استعمال کی جو ہم نے گھر میں بنائی تھی موزریلا چیز کی ریسپی آئی بٹن میں آپ کو لنک شو ہو رہا ہوگا ساتھ ہی ہم لیں گے ٹو ٹی بل سپون آف کلیریفائیڈ بٹر کلیریفائیڈ بٹر یعنی ہم اسے دیسی گھی بھی کہتے ہیں اسے بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے اور یہ کرسپی بھی کر دے گا اس کو اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے ہاف ٹی سپون آف سالٹ نمک حسبے ضرورت بھی ایڈ کر سکتے ہیں ون تھرڈ کپ آف ملک ان تمام انگریڈینٹس کو اسی ملک کے ساتھ ہم نے اچھے سے گوند لینا ہے یہ ہاتھ کی مدد سے ہم اس کو گوند لیں گے کسی طرح کا کوئی لمس اس میں نہ ہو گٹلی نہ بنے اچھی طرح گوننے کے بعد ہم نے اس مکشر کو دس سے پندرہ منٹ کا ریسٹ دینا ہے یہ دیکھیں اچھے سے گوند گیا اور گوندنے کے بعد یہ تھوڑا سخت سی ڈو بنے گی سخت ڈو ہی بنائیں گے ہم پھر اسی سے یہ کرسپی بنیں گے اس کے بعد ہم اس کو بیل لیں گے سموتھ سی ایک پتلی سی روٹی بنا لیں گے میٹ کو ہم نے ڈسٹ کیا تھا میدے سے ڈسٹ کر لیں آپ اس کے بعد ہم اس کی باریک سی روٹی بنائیں گے بہت ہی باریک سی جتنی باریک ہوگی اتنے ہی زیادہ یہ پھولیں گے اور کرسپی بنیں گے اچھے سے بیلنے کے بعد اس ڈو کی ہم کٹنگ کریں گے کٹنگ اپنے شیپس اور سائز کی اکوڈنگ کی جا سکتی ہے نائف کی مدد سے ہم نے پہلے لمبی لمبی سٹرپس کی شکل میں کٹ لیا تھا اس کے بعد ہم اسی کو ترچہ کٹ لیں گے تاکہ ایک تکون اور ٹرائنگل سی شکل آ جائے اچھے سے کٹ لیں نائف کی علاوہ ہم اسے پیزا کٹر سے بھی کٹ سکتے ہیں اس سے زیادہ اچھے کٹ لگیں گے اور کٹنے کے لئے ہم اس کی سکیر شیپ بھی بنا سکتے ہیں یہ اس طرح سے ہم نے پہلے اس شیپ میں کٹے اس کے بعد ہم نے اس کی یہ شیپ بنا لی کسی بھی شیپ میں اس کو بنا سکتے ہیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے اور چیز سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے جو چیز ہم نے گھر میں بنائی تھی بہت ہی اکنومیکل تھی اس کے بعد ہم نے آئل کو گرم کر لیا تھا آئل اچھے سے گرم ہوگا تو ساتھ ہی ڈلتے ہی یہ پھول جائیں گے جتنا اچھا آئل گرم ہوگا اور جتنے زیادہ یہ ڈیپ فرائن ہوں گے اتنے ہی زیادہ یہ رائز ہوں گے پھولے ہوئے ہوں گے اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم بیلتے ہیں تو جتنی باریک روٹی بلے گی اس کے ساتھ اتنے ہی زیادہ یہ پھولیں گے اب ان کی دیکھیں ون بائی ون اور بہت زیادہ ڈارک بھی نہیں کرنا ہم نے ان کو ایک لائٹ سا شیئر دینا ہے آفٹر فرائنگ اس کی کچھ اس طرح سے شکل ہو جائے گی اور چائے کے ساتھ یہ شام کو اور یہ جو موسم ہے بارش کا اس میں تو یہ بہت ہی اچھے رکھتے ہیں بہت لائٹ سے ہیں بہت زیادہ ہیوی بھی نہیں ہیں اور ٹیسٹ بھی اس کا کافی یونیک ہے آپ بھی ضرور یہ ریسپی ٹرائے کریں اور چائے کو انجوائے کریں کیونکہ ہم ایشین لوگ چائے تو بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں تو اس کے ساتھ سنیکس ہونا بھی ضروری ہے تو اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ